بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب خیبر پختونہا کے وزیراعلا علی امین گنڈاپور نو ستمبر کو کئی گھنٹے غائب رہنے کے بعد باپس تو آگے لیکن عوامی منظر نامے پر نظر نہیں آ رہے تھے چالیس گھنٹے بعد ان کی ایک تقریر منظر عام پر آئی ہے اس ساری اپیسوڈ کے دوران شہر اقدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں کیا ڈسکشن چل رہی ہے دیکھیں ڈسکشن چل رہی ہے وہ ایک بھیانک کاؤنٹ ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے کہ اب یوں سمجھیں کہ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے صحیح اور یہ بھیانک کیوں ہے اس کی میں آپ کے سامنے وجوہات رکھوں گا بہت سارے سوالوں کے جواب اس تقریر میں موجود ہے دیکھیں اس کی اس ملاقات کی اس غائب رہنے کی اپیسوڈ کی پورا سراریت ہمیشہ برقرار رہے گی چاہے علی امین گنڈاپور بیٹھ کر اس ملاقات کا پورا یعنی کہ یوں سمجھیں کہ حرف بحرف کہ کیا ہوا کہاں ہوا کس کے ساتھ ملاقات تھی اس ملاقات کے دوران کیا ہوا ان کے فونز کیوں بند تھے کس نے لے لئے تھے کہاں رکھے ہوئے تھے اس دوران کا ڈسکشن ہوئی وہ خود بھی بتا دیں تو آپ کو یعنی کہ کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ موجود رہے گا وہ علی امین گنڈاپور کا نیرٹیب ہوگا یا ان کی سائیڈ آف سٹوری ہوگی جو ادر سائیڈ آف سٹوری ہے وہ آئے گی تو سورسے سے آئے گی تو اس کے اوپر پورا سراریت تو برقرار رہے گی لیکن علی امین گنڈاپور کی اگر آپ تقریر کو غور سے سنتے ہیں جی تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس ملاقات میں ان سے ڈیمانڈ کیا کی گئی تھی صحیح کیونکہ انہوں نے جو تقریر کی ہے اس میں ان ڈیمانڈ کے اوپر جواب دیا گیا ہے اور دو ایسی چیزیں ہیں جو اس تقریر میں میسنگ ہیں اب اس تقریر جو علی امین گنڈاپور نے کی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ ڈیٹرمن ہوگا ابھی آپ سمجھ لیں کہ آج ہی ہو جائے گا نہیں اگلے کچھ دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا دیکھیں جو چیزیں چل رہی ہیں نا اس وقت شہر اقتدار کے سیاسی برائنگو اس میں اس تقریر کا ایک پورشن ہے جس کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اعلان بغاوت ہے اور پھر اس میں آپشنز ہیں کچھ جن کے اوپر بات ہو رہی ہے لیکن پہلے دیکھیں دو چیزیں درہ دیکھ لیتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے تقریر کیا کی ہے تقریر کے مین پوائنٹس یا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں وہ کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بیسکلی علی امین گنڈاپور سے کیا کہا گیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کو سن کے گنڈاپور سے پہلے جو مشیر اطلاعات ہیں بریسٹر سیف انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ان کو بلائیا گیا تھا ملاقات کے لیے اور ملاقات تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کال اس کے لیے آئی تھی ٹیلی فونز ان کے پاس نہیں تھے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ان کو بیسکلی بلائیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ نے خود رابطہ کیا تھا صوبے کی سیکیورٹی سے ارتحال میں سیاسی حالات کے اوپر بات ہوئی علی امین گنڈاپور اپنی تقریر پہ یعنی جو آٹھ ستمبر سنجانی کے جلسے میں تقریر سے اس پر کھڑے ہیں پارٹی کو ان کے ساتھ بھرپور اداز میں کھڑی ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ختم کرنے کی جو بات کی ہے اس کا اشارہ علی امین گنڈاپور کی طرف ہوگا کیونکہ وہ ایک صوبے کے سربراہ ہے مگر وہ بھی سیاسی بات چیتب نہیں کریں گے سہی یہ کہا ہے بیرسٹر شیاف نے اب آ جائے کہ علی امین گنڈاپور نے جو تقریر کی ہے اس تقریر میں کیا کچھ ہے ایک جملہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کہا کہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے ٹھیک ہے میں لہجہ نرم کر لیتا ہوں لیکن میری سوچ اور نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا اس کو کوئی بھی قید نہیں کر سکتا لہجے میں بات کرنے میں نرمی یا سختی پر تو میرا کنٹرول ہے لیکن میری سوچ پر جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور آئین مجھے اجازت دیتا ہے میں بات دھیمے کروں یا سخت کروں میں وہ بات کروں گا کیونکہ مجھے آزادی چاہیے میرے آباؤ اجداد نے اس آزادی کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں میں سر کٹوا دوں گا جھکوں گا نہیں ایک ریاست دو دستور نامنظور نامنظور صحیح اس کا مطلب کیا اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ان کے لہجے کے اوپر کہا گیا کہ آپ کا لہجہ درست نہیں ہے جب انہوں نے بتایا کہ میں لہجہ نرم کر لیتا ہوں why would he say that یعنی آپ اس کو سمپل لوجک کے اوپر ہی پر رکھ لیں علی امین گنڈاپور کی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان سے کہا کیا گیا اور یہ تقریر بڑے نرم لہجے میں لیکن حیران کن طور پر دو ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ تنقید یا میڈیا کے جو بیسیکلی میں ڈسکورس میں گفتگو میں ٹاک شوز میں جو دو نقات سب سے بڑی ڈسکشن کا حصہ بنے ایک مریم نواز اور ایک جنرل فیض ان دو معاملات پہ جو علی امین گنڈاپور نے گفتگو کی تھی اسی کے اوپر سب سے زیادہ تنقید ہوئی ہے نا جی بالکل کہ یہ بڑی اوفینسف بات ہو گئی ہے مریم نواز کے متعلق جو کہا ہے جو لہور جانے کے متعلق کا ہے جو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ برات اور ڈھول والی بات اور دوسرا جنرل فیض تمہارا بابا تھا وغیرہ وغیرہ یہ جو انہوں نے بات کی کہ اچھی بات کرے تو تمہارا جنرل اور اگر بری بات کر دے یا غلط کام کر دے تو ہمارا یہ باتی جو کنورسیشن تھی اس کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ اوفینڈ ہوئے ہیں اسٹابلشمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اعتراض ہے اب یہ دونوں باتیں علی امین گنڈاپور کی تقریر میں نہ مریم نواز کا نام موجود ہے نہ جنرل فیض کا نام موجود ہے صحیح جو گنڈاپور صاحب نے تقریر کی ہے لیکن پھر اس میں موجود کیا ہے اس سے آپ کو بدہ چلتا ہے کہ معاملہ ابھی بہت خراب ہے اور بہت بڑا گند پڑھنے والے ہیں اچھا اگر سٹریٹیجک مس کلکولیشن کی جاتی ہے اور یہ بات چل رہی ہے اس وقت جو پولٹیکل ڈرائنگ رومز ہیں وہاں پر گنڈاپور صاحب کی تقریر کے مین لقات کیا ہیں خیبر بختون خواہ کے وزیرعالہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ میں پاکستان کا شہری اور آزاد انسان ہوں آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا آپ جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا اور پوچھوں گا میں آواز اونچی کروں گا اور نکلوں گا لہذا آواز اونچی اور نکلنے ان دونوں معاملات کے اوپر اور تنقید کرنے پر ان سے کہا گیا ہوگا کہ سٹین چیف ایزیکیٹیو آف اپروفنس وہ یہ کام نہیں کر شکتا تو انہوں نے یہ اس کا جواب دی ہے صحیح بار کونسلٹ اسوسیشن کی تقریب سے خطاب میں علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ بکلا برادری پر عدل انصاف کی فراہمی جیسی اہم ترین ذمہ داری آئد ہے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں انصاف کا بول بالا ہو کوئی بھی معاشرہ پر سکون اور مطمئن تب ہوتا ہے جب افراد کو حق اور انصاف کی فراہمی کا یقین ہو بدقسمتی سے ہمارا عدالتی نظام افسوسناک حد تک کمزور ہے جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں بکلا برادری کا کردار قلیدی اہمیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ بکلا حق کا ساتھ ساتھ نے انصاف اور میرٹ کے خلاف کسی کیس کا دفع نہ کریں قانون کی حقیقی حکمرانی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جزا اور سزا کا منصفانہ نظام نہ ہونے کے وجہ سے بار بار آئین شکنی کی گئی دو قانون دو نظام اور دو پاکستان ساتھ ساتھ نہیں جل سکتے سب کے لیے ایک جیسا قانون اور ایک جیسا نظام ہونا چاہیے یہاں تک جو گفتگو ہے اس میں کوئی بھی اس میٹنگ کا تاثر نہیں ملتا کہ اس کا جواب ہے لیکن پھر اس کے بعد جواب شروع ہوتے ہیں ان کا کہہ رہا تھا کہ ہم نے کسی سے انتقام نہیں لیا اور نہ ہی صوبائی اداروں کو ذاتی انتقام کے لیے استعمال کیا ہم نفرتیں نہیں پیدا کرنا چاہتے کیونکہ اس کا ملک کو نقصان ہوتا ہے یہاں پر بیسیکلی جو علی امین گھنڈاپور ہیں وہ اپنے اختیارات یا اپنے پاس موجود کارڈز جو ہیں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں پر اپنے پروونس میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اپنے حق انصاف اور حقیقی آزادی کے لیے بات کرنا ترک نہیں کریں گے آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کا دفاع کریں اللہ کا جن پر زیادہ کرم ہوتا ہے ان پر زیادہ ذمہ داری خوتی ہے علی امین گھنڈاپور کا کہہ رہا تھا کہ جابر حکمران کے خلاف آواز بلند کرنا جہاد ہے اگر میں یہ بات کروں تو پھر کہا جاتا ہے کہ میں لوگوں کو اکسا رہا ہوں آج بھی صبح کے اندر چیلنجز ہیں ان لوگوں کے غلط اقدامات کے وجہ سے مجھے چیلنجز کا سامنا ہے پولیس اور پختون کلچر کو کس نے تباہ کیا بہترین پولیس سے حکمرانوں نے ایسے کام کروائے جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے نہ چاپلوس ہوں نہ کسی کا چمچہ اور نہ کسی کا غلام ہوں یعنی کہ اگر ایک صوبے کا چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہوں کہ جابر حکمران کے خلاف آواز بلند کرنا جہاد ہے تو خود ایک صوبے کا حکمران ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گھنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران میں نہیں ہوں میں جس کے متعلق بات کر رہا ہوں وہ حکمران ہے اور اس کو جابر بھی قرار بھی ہے سو دیٹس دی میسیجنگ جو اس تقریر سے سامنے آ رہی ہے آگے پھر وہ صحافیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس پورشن کو ذرا ہم سائیڈ پر کر دیتے ہیں وزیرعالہ کا کہہ رہا تھا کہ نیب احتساط کے لیے نہیں انتقام کے لیے بنی ہے چھ ماہ سے ایک وزیرعالہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ایک گھنٹے میں سات ازلا میں ایف آئی آر ہوئی جہاں ایف آئی آر ہوئی میں وہاں موجود نہیں تھا لیکن کسی کے کان پر جون تک نہیں رہی گی پھر جب میں للکار ہوں تو میری بات پسند نہیں آتی میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں میں تمہارا مزارہ ہوں یعنی ایف آئی آرز والی بات بھی کہیں نہ کہیں ان کے جواب میں موجود ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا شہری اور آزاد انسان ہوں آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا آپ جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا اور پوچھوں گا میں آواز انچی کروں گا اور نکلوں گا نکلنے کے بعد جانے کی یہ نکلنے سے مراد کیا نکلنے سے مراد یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ سے نکلوں گا خکومت سے خیبر پختون خواہ سے نکلوں گا پنجاب کی طرح یہ ہے بیسیکلی جو ان کا میسیج ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جس سپریٹینڈنٹ جیل نے گرفتار شخص کو رات کو کسی کے حوالے کیا تو جواب دینا ہوگا سپریٹینڈنٹ کو نام لینا پڑے گا اور توتے کی طرح اگلواؤں گا اور نام لینا پڑے گا اگر تمہارا سوفٹ ویئر وہاں سے اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے تو تمہارا سوفٹ ویئر یہاں بھی اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے انہوں نے پولیس اور ان کے حوالے سے بھی بات کی جی آئی کہ وہ پھر ہم یہاں پر کریں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ والی بات ہے یہ بھی کہیں شاید ان کو کہیں گئی کہ آپ نے سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کریں گے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ میں یہ دیکھیں یہ تو آپ اس سے اسیوم کر رہے ہیں کہ ان کی گفتگو میں اس تقریر میں جو انہوں نے لگ بگ چالیس گھنٹے کی پڑی سوچ بچار کے بعد دھیمے لہجے میں نرب لہجے میں آہستہ آہستہ کی ہے تو اس میں ظاہرے کے ایک جواب موجود ہوگا آگے جناب انہوں نے کیا کہا گیا علیمین گھنڈا پول کا کہنا تھا کہ کوئی شرم حیاء اور لحاظ کچھ بھی نہیں بچا جتنا ظرف اور جتنا کچھ میں نے دل میں رکھا ہوا ہے اسے حلفیا کہتا ہوں بانی پی ٹی آئی کو بھی نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کے دل میں نفرت پیدا ہو میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی نہیں بتایا تاکہ نفرت پیدا نہ ہو نفرت پیدا ہونے سے میرے ملک اور قوم کا نقصان صحیح انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ تعم شروع کر رہے ہیں میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور اسلامباد نہیں جا سکتا تو چیلنج کرتا ہوں انہوں نے یہ گرفتار کرو enough is enough بس کرو بہت ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ سٹریٹ اپ کہا گیا ہے کہ آپ خبر پختول خواہ سے باہر نکلنے کی سوچ جو ہے اگر اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے تو یہاں پر تو بیسیٹلی انہوں نے یہ کہا ہے بتایا ہے کہ میں پنجاب نہیں جا سکتا سندھ نہیں جا سکتا سدھی نہ ہے لاہور والے جلسے سے بھی نہ ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے لاہور میں جلسہ ہوگا بائی ستمبر کو تو یہاں پر بیسیکلی بات یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرلو اور جواب ان کی طرف سے یہ ہے کہ میں تو یہ کروں گا enough is enough بس بہت ہو گیا غلط پالیسیوں والے سے کہتا ہوں کہ رحم کر دو جن کی پالیسیوں سے نقصان ہو رہا ہے ان کا نام لے کر نشان دہی کریں اپکس کمیٹی کے اجلاسوں میں کہا ہے کہ میری عوام اور پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے اب وہ پوائنٹ آتا ہے جس کے اوپر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اعلان بغابت ہے لیکن یہ فورن پالیسی ہے ریاستی معاملات میں جنہی کہ جب آپ کا انٹرسٹیٹ ریلیشنشپ کی بات ہوتی ہے تو وہ صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے کسی صوبے کا مزیر خارجہ نہیں ہوتا صوبے جو ہے وہ فورن پالیسی ڈیسیجنز نہیں لیتے مختلف ممالک کے حوالے سے کہ فلا ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے جو گنڈاپور صاحب نے یہ کہایا کہ افغانستان کے پاس مجھے وفت بھیجنے دو میں ان کو کہہ رہا ہوں وہ ہمارے پروسی ہیں پروائی نہیں ہے میرا خون بیرہ ہے میں کب تک برداشت کروں گا میں اعلان کرتا ہوں کہ خود افغانستان سے بات کروں گا اپنی پولیسیاں اپنے گھر میں رکھو میں بحثیت صوبہ افغانستان سے بات کروں گا وفت بھیجوں گا افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر بات کروں گا اور مسئلہ حل کروں گا یہ جو بات ہے اس کے نتیجے میں اگرچہ انہوں نے وہ بات نہیں کی ادارہ ٹھیک کرو اپنا ورنہ ہم ادارہ ٹھیک کریں گے اس قسم کی جو بات کی تھی اس کے اوپر بھی بڑا رولہ مچا ہوئے تو یہ جو بات انہوں نے نہیں کی اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں تو انہوں نے اپنی تقریر سے نکال دی ہیں لیکن پھر جو کچھ باتیں کی ہیں اس کے اوپر تبصریں گیا چل رہے ہیں اس پہ بات چیتا ہے تو دیکھیں ایک بات چل رہی ہے امرجنسی کی اور اگر آپ آئیں گا اٹیکل دو سو بتیس دو سو تیتیس دو سو چونتیس پہنتیس چھتیس سنتیس جو کہ امرجنسی گورنر راج گورنر کے ذریعے رول کرنے کی پرویزنس کو آپ پڑھیں تو وہ ممکن ہے اس کے لیے گنجائش موجود ہے یہ کارڈ موجود ہے لیکن یہ ایک سٹریٹیجک مسکلکولیشن ہو سکتی ہے صوبہ کیسے ریاکٹ کرے گا ایک ایسا صوبہ جس میں اتنی بڑی جو ہے وہ ان کی سپورٹ بیس موجود ہیں پونے پانچ کروڑ ووٹر اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں ایک صوبہ میں اور وہاں پر اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے اس صورت میں عوام کیسے ریاکٹ کرے گی دوسرا جو بات چل رہی ہے وہ ہے گرفتاری کی جی سٹنگ سی ایم گرفتار جو ایف آئی آر کی بات انہوں نے کی ہے تو وہ گرفتاری سے ہی متعلق ہے جی تو یہاں پر بھی بات چیز چل رہی ہے کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں صحیح اگین اس وقت اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اور وہاں سے جو تکاریر آرہی ہیں جو میسیجنگ آرہی ہے تو یہ تو بڑی ڈرٹی اور آل آر قسم کی لڑائی جو ہے وہ ہو گئی ہے آپ ان صحافیوں کو سننے جو اسٹیابلشمنٹ کے بڑے قریب تصور ہوتے ہیں وہ کلیرلی یہ بات مرسنگ کر رہے ہیں ہاں وہ ان کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھنڈا پور صاحب کا جو انیویٹیبل تھا ہم کہ اس کا حکومت نے جانے جانا تھا اب وہ فاسٹ فورڈ ہو جائے گا بہت جلدی آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ ہے وہ اس وقت کرکس اس ڈسکشن کا جو چل رہی ہے لیکن گھنڈا پور صاحب کی تقریر میں دو چیزوں کا مریم کا نام لے کر وہاں پر وہ نہ ہونا لیکن لاہور جانے کی بات ساتھ میں کر دینا جنرل فیض کا نام نہ ہونا لیکن ادارے کے حوالے سے بات کرنا اس میں سمہاو میسج تو موجود ہے صرف لہجہ نرم ہوا ہے باتیں وہی ہیں صرف لہجہ نرم ہوا ہے باتیں وہی ہیں اسی طریقے کی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے غالباً 96 گھنٹے وہ اس سارے معاملے میں بڑے اہم ہوں گے اور خاص طور پر 22 ستمبر جو ہے 22 ستمبر کے حوالے سے کہ اگر 22 سپٹیمبر کو صوبائی حکومت خیبر پختونخواہ کی وہ کرتی ہے تو پھر آپ جا کر قوم اسمبلی کی ویب سائٹ سے یا کونسٹیوشن آف پاکستان لکھیں آرٹیکل 232 سے 237 تک پڑھ لیں کہ صدر اپنے طور پر بھی موف کر سکتے اس معاملے میں وزیراعظم سفارش بھی کر سکتے وزیراعظم سفارش کر سکتے کورنر جو ہے وہ لکھ سکتا ہے کہ صوبائی حکومت فلاں فلاں اور پھر امرجنسی کن صورتحال میں لگتی ہے چار ایسی صورتحال ہیں ایک وار جنگ شڑ جائے کسی ملک کے ساتھ دوسرا ایکسٹرنل تریسرا انٹرنل سہی اور چوتھا فنینشل امرجنسی یہ چار اقسام امرجنسی کی اور انٹرنل میں حکومت کے اس بیان کو لے کے کہ ہم فورن پولیسی ڈیسیجنز خود لیں گے یا کوئی اور چیز لے کر اس کے اوپر گورنر یا صدر اور پھر پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کو مجلس شورہ سے دونوں ہاؤزز سے آسکرانو ہوکے کروانا ہے اور پھر اس کا رول کتنی دیر تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے پھر وہ کورڈ میں چیلنج نہیں ہو سکتا کون کون سے اختیارات ہیں جو گورنر کے پاس سے لے جائیں گے سارے اختیارات ختم ہو سکتے ہیں یا پھر کچھ اختیارات ختم ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اگر آپ آئین کو پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں گنجائش کیوں ہے وہ نکل سکتی ہے اگرچہ جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے خیبر پختونخواہ کی اس وقت وہ آپ کو بتاتی ہے کہ ایسا کوئی بھی اقدام سٹریجک مسکلکولیشن ہو سکتا ہے جلتی پار تیل ڈالے گا اور اس کا جو ہے اگر کوئی امیکیبل سلوشن نکال لیا جائے تو وہی صاحب بات ہے وہی درست ہے ٹاکسی سلوشن اور اس میں آپ کو بائیس ستمبر تک اس تمام منظرنامے کا انٹی کلائمکس بھی نظر آئے گا اور یہ کورس بھی ڈیٹرمن ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ معاملہ آپ کے درجہ جانے بہت شکریہ عیسیٰ نکوی آپ کے تجزیہ کا کمنٹ سپاکس میں ضرور بتائے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ